سیاستدانوں نے آج پورا دن لیجسلیٹیو اسیمبلی میں دفعہ تین سو ستر کے اوپر زبردست دنگل کی اور اس دنگل کے بعد اب سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہیں جن ویڈیوز کی بیک گراؤنڈ میں پنجابی گانے ڈال کے اپنے لیڈرز کو ہیرو بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے چھین لیا کہا جا رہا ہے بچا لیا کہا جا رہا ہے کہ یوں کر لیا کہا جا رہا ہے اون کر لیا اور صرف اتنا ہی نہیں بڑکہ ٹویٹر کے اوپر بھی تمام جماعتوں کے اپنے اپنے جو حمایتی ہیں وہ اکٹیو ہیں سپر اکٹیو ہیں گالی گلوچ کرنے میں اور ہر طرح کی بات کرنے میں اس وقت بیست ہیں کوئی یہ بتا رہا کہ یہ یوں پی نہیں ہے یہ جمہ کشمیر کے لیجسلیٹیو اسیمبلی ہے آپ کو آپ کی حیثیت بتا دی گئی ہے آپ اگر شور کریں گے تو آپ کو لیجسلیٹیو اسیمبلی سے باہر فین کیا جائے گا یہ ساری باتیں سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں اس ایک مدے کو لے کر جس مدے کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے ونس ان فر آل کے لیے سیڈل کر دیا ہے یعنی جس دفعہ تین سو ستر کی آپ بات کر رہے ہیں اس دفعہ تین سو ستر پر سپریم کورٹ کی ایک لمبی چوڑی ججمنٹ آئی ہے اور ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے تمام چیزیں ساف کر دی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے کانوں کو جو اچھا لگتا ہے ہمیں ہماری آنکھوں کو جو اچھا لگتا ہے جس سے ہمارے جذبات کو وہ آگ ملے جس آگ سے ہمارے جذبات اور بھڑکیں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم وہ کچھ کریں اور مرک بھڑک میں جو حالات ہیں ان حالات کے بیچ میں معمولی سی جیت بھی لگتا کہ بہت بڑی جیت ہو گئی یہ کمال ہو گیا اس سے اب انقلاب آئے گا بہرحال چھ مہینے بعد یہ انقلاب ٹھنڈا پڑے گا اور سب کو حقیقت سب کے سامنے ہو گیا لیکن اس وقت جہاں نیتہ اس دنگل میں بیزی ہیں اور کل اس دنگل کو جاری رکھنے کا وعدہ کر کے اسیمبلی سے باہر گئے ہیں جب وہ یونیورسٹی سے نوجوانوں نے ایک کینڈن لائٹ مارچ نکالا ہے نیشنل کانفرنس کی حکومت میں اس دور میں جس دور میں ڈپٹی سی ایم ہیں سی ایم ہیں منتری ہیں سب جانتے ہیں یواؤں کی پریشانیاں کیا ہیں دکتیں کیا ہیں اس کے باوجود نوجوانوں کو کنڈل لائٹ مارچ نکالنے کی ضبورت پڑی ہے اور اس وقت یہ نوجوان کنڈل لائٹ مارچ اپنا انہوں نے جمہو انیورسٹی سے شروع کیا ہے اور میری اطلاع کے مطابق یہ نئے جو پرانا بریج ہے اس بریج کے اوپر تبیہی بریج کے اوپر مہارج آہری سنگھر جہاں پر پتلا ہے ٹھیک اس سٹیچو کے نیچے یہ نوجوان کھڑے ہوں گے اور وہاں پر مانگ کیا کریں گے کہ جناب کانسٹیبل اور پی ایس ای ریکروٹمنٹ میں آپ سرکار ایج ریلیکسیشن دے دے جی کے پی ایس ای میں ایج ریلیکسیشن دے دے کمبائنڈ کامپوٹیٹیو ایکزیمنیشن میں ایج ریلیکسیشن دے دے اور باقی جتنی بھی انتہانات ہیں ایج ریلیکسیشن سرکار دے یہ مانگ یہ تمام سٹوڈنٹس کر رہے ہیں سوچئے ایک لوگتانترک سرکار بنی ہے اس لوگتانترک سرکار کا پہلا اسیمبلی سیشن ہے اس پہلے اسیمبلی سیشن میں ان نوجوانوں کے اوپر سرکار کا فوکس ہونا چاہیے تھا جن نوجوانوں نے ووٹ دیئے ہیں جو نوجوان ٹویٹر پر گالی گلوچ کر رہے ہیں جو نوجوان فیس بک پر گالی گلوچ کر رہے ہیں جو نوجوان ویڈیو بنا کے وائرل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ویڈیو میں میرا لیڈر شیر اور پھر شیر کی تصویر اور پھر اپنے لیڈر کی تصویر اور اس طرح کے ویڈیوز اور یہ سب کچھ جو بیچارے کر رہے ہیں یہ سب کچھ جو نوجوان کر رہے ہیں ان تمام نوجوانوں کی مانگ صرف ایک کہ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک اور باقی سوشل میڈیا سے چھڑکارہ تب ملے گا جب آپ ہمیں ملازمت دیں گے لیکن یہ ملازمت ان بیچاروں کو کب ملے گی یہ ایج ریلیکسیشن کو لے کر حکومت کو فیصلہ لے لیے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے ایج ریلیکسیشن کو لے کر جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آج اسی کو میں ریپیٹ کروں گا کہ ایج ریلیکسیشن کے معاملے میں سٹوڈنٹس کی لگاتار یہ مانگ رہی ہے کہ باقی راجو اور کیندشاست پردیشوں میں اگر چالیس سال تک عمر میکسیم ایج لیمٹ اگر چالیس سال ہے تو جمہ کشمیر میں کیوں نہیں ان سٹوڈنٹس کی مانگ ہے کہ اس ایج لیمٹ کو چالیس سال جمہ کشمیر میں بھی کیا جانا چاہیے آپ تین تیس پین تیس کے چکر میں نہ پڑیں آپ ایک بار اس کو چالیس سال کریں یا جنرل کیٹنگری کے لئے چھتیس کریں اٹھتیس کریں اور پھر پانچ سال کا اس کے پر موریٹوریم لگائیں پانچ سال کے لئے آپ یہ کہیں کہ ہم پانچ سال تک اپر ایج لیمٹ ہمارا چالیس سال رہے گا یا اٹھتیس سال رہے گا اور پانچ سال کے بعد ہم اس کو ریویو کریں گے اور اس کو بتیس سال لیائیں گے اس کی وجہ یہ کہ جن نوجوانوں کو موقع نہیں ملے الگ الگ ریکروٹمنٹ کے امتحانوں میں بیٹھنے کے کیونکہ امتحان وقت پر نہیں ہوئے ان تمام نوجوانوں کو موقع ملیں گے اور جب ان کو موقع ملے گا تو جب یہ سارے کے سارے نوجوان ان امتحانوں میں بیٹھ جائیں گے تو ان کا جو right to exam یا right to sit in the examination وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس ایج لیمٹ میں ترمیم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس ایج لیمٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن فیلحال کے لئے ان کی سب سے بڑی مانگ یہ ہے دوسری بڑی مانگ ان بچوں کی یہ ہے کہ waiting resignation vacancies کے against آپ waiting کو accommodate کریں تیسری مانگ ان students کی یہ ہے کہ جو انتحان کے لئے ہم form بھرتے ہیں اس form کی fees کو لے کر سرکار کوئی بڑا فیصلہ لیں اس کے علاوہ ان بچوں کی مانگ یہ ہے کہ اب reservation کے criteria پر دوبارہ سے نظر سانی کریں اور یہ ensure کریں کہ جو reservation ہے وہ reservation کچھ خانون و ضوابط کے مطابق ہو اور 70 سے گھٹا کر اس کو 50 پر لے آئیں تاکہ 50% کم سے کم بچوں کو open merit یا جنرل category والے بچوں کے لئے 50% سیتے بچے جس کے لئے وہ compete کریں already آپ نے پہاڑی کبیلہ کو 10% دے کر جو ST کی reservation ہے وہ 20% کر دی ہے 8% شرور کاس کی reservation ہے اس کے بعد 10% رمیے کی reservation ہے پھر اس کے علاوہ باقی reservation سے جب آپ ان تمام reservations کو جوڑتے ہیں تو آپ کا یہ reservation کا جو percentage ہے 750 کو cross کرتا ہے جہاں بات ان تمام سیاستدانوں کو کی کو ان نوجوانوں کی کرنی چاہیے تھی جو ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور باقی تمام جگہوں پر اس وقت مددہ بنے ہوئے ہیں ان جماعتوں کے اور جن کو یہ لگتا ہے کہ یہی جماعتیں اب انقلاب لائیں گی اور انقلاب بس دو چار قدم کی دوری پر ہے اور آنے والا ہے انہی نوجوانوں کو سرکاری ملازمت کی بھی ضرورت ہے انہی نوجوانوں کو چپراسی کے ملازمت سے لے کر IPS افسر تک کی ملازمت انہی نوجوانوں کو ضرورت ہے اس لئے حکومت کو چاہیے جب یہ دنگل سے آپ فارغ ہو جائیں تو جو آپ کا اصلی کام کاج ہے اس اصلی کام کاج پر لگ جائیں کہ جب مکشمیر کے نوجوانوں نے آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ہسپتال بجلی پانی سڑک نوکری ان تمام چیزوں کے لیے ووٹ دیا ہے جہاں تک تین سو ستر کا تعلق ہے پنتیسے کا تعلق ہے یہ ایک ایموٹیو ایموشنل معاملہ ہے اس معاملے کو لے کر آپ کتنا بھی ڈیبیٹ کر لیں اس معاملے کو لے کر آپ کتنے بھی ریزولوشن پاس کر لیں حقیقت یہی ہے جب تک مرکز کی کوئی سرکار اس معاملے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوگی جب تک مرکز میں کوئی سرکار اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی تب تک آپ کتنے بھی لڈو بانٹ لیں کتنے بھی خوشیاں منا لیں یہ خوشیاں ادھوری رہیں گی اور آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو ملک بھر کے اس وقت حالات ہیں ان حالات میں آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ رات و رات تمام چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور جب مکشمیر کو بلکل پورے ملک سے بلکل مختلف ٹریٹ کیا جائے گا اور یہاں جادوی انداز میں چیزیں ہوں گی اس کی امید و توقع تو سب کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں مگر میں حقیقت سے واقف ہوں کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جو آپ نے تصویر سوچی ہے تصویر بیسی بلکل ہونے والی نہیں ہے جہاں تک ریزولوشنز کا تعلق ہے ان ریزولوشنز کو لے کر بھی ایک کڑوہ ست سن لیجئے کہ اس سے پہلے اٹانومی کا ریزولوشن گیا تھا ہائیڈرو الیکٹر پروجیکٹس کو لے کر ریزولوشن گئے تھے کئی اور ریزولوشن مرکز میں گئے لیکن کوئی بھی ریزولوشن وہاں سے کچھ لے کر آیا ہو ایسا نہیں ہوا اور سال 2019 تک ہمارے پاس جو طاقتیں تھیں ہم نے ان طاقتوں کا استعمال کر کے ہم چاہتے تو پی ایسے کے قانون کو اوڈرو کر سکتے تھے ہم چاہتے تو کئی اور قانونوں میں ترمیم لاکر لوگوں کے لیے زندگی آسان کر سکتے تھے مگر مرکز نے جس قانون کو پاس کیا ہم نے بھی اپنے ہاں اس قانون کو مہر لگائی اور آج جب آپ یہ وعدہ جمع کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جناب 370 ریزولوشن پاس ہو گیا اب انقلاب آ گیا اور جو مبارک بعد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس سلسلے کو یہی پر اب مجھے لگتا ہے تھمنا چاہیے اور اب جو فوکس ہونا چاہیے وہ نوجوانوں کے مسائل ایج ریلیکسیشن اس کے علاوہ ویٹنگ کے اوپر فیصلہ اس کے علاوہ ریکروٹمنٹس کو لے کر فیصلہ ایک ہائی پاورٹ کمیٹی بنانے کا فیصلہ یہ وہ سارے فیصلے ہیں جو پریکٹیکل فیصلے ہیں جن سے نوجوانوں کو فائدہ ہوگا ایک ایموشنل فائدہ کہ آپ نے کوئی ویڈیو بنا لی بڑے خوش ہو گئے آپ نے کہا جی دھکا مکی ہو گئی ہمارے شیر نے یہ کر دیا پھلانی کونسیونسی کے شیر نے یہ کر دیا پھلانی کونسیونسی کے شیر نے یہ کر دیا ٹھیک ہے تمام شیروں نے سب کچھ کیا لیکن جب یہ شیر قانون میں کوئی ترمیم کروا پائیں گے جب یہ شیر ایج ریلیکسیشن میں چالس سال تک جا پائیں گے جب یہ شیر آپ کو پی ایس ای کے ریلیکسیشن دلوا پائیں گے کونسٹیبل کی ایج ریلیکسیشن دلوا پائیں گے جب یہ قانونوں میں ترمیم کروا پائیں گے تب مانیے گا کہ واقعی شیروں جیسا کوئی کام کیا ہے یوں آپ اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے کوئی بھی کہانی کہیے کسی بھی چیز کو شیر جیسا قدم کہیے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو حق ہے لیکن جہاں تک تعلق نوجوانوں کا ہے ایک طرف جہاں آج رسہ قوشی ہوئی جہاں دنگل ہوا پورا لیجسلیٹیو اسیمبلی میں وہیں پر دوسری طرف نوجوان اس وقت جمعوں میں کینڈل لائٹ مارچ کر رہے ہیں یہ جناب ہماری ایج ریلیکس کیجئے ہم کو بھی ریکروٹمنٹ کے اس سلسلے میں حصہ لینے کا موقع دیجئے